بلدی آزمہ کے وصولی شعبے کی پریشانی بڑھ سکتی ہے دکان کو سیل کرنے کے معاملے میں بلدیہ کے ذمہ داروں کے خلاب توہین عدالت کا معاملہ درج ہو سکتا ہے بلدی آزمہ کی وصولی شعبے توہین عدالت کا منتقی بھراہ ہے پیربران نگر کی ایک دکان کو ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے سیل کر دیا گیا تھا 22 نومبر کو کی گئی اس کاروائی میں دکان مالک نصار علی خان کے بجائے کسی اور کے نام پر ٹیکس بقایا دکھایا گیا اور دکان کو سیل کر دیا گیا نام اور دکان کی ملکیت کے اس معاملے میں ایڈوکیٹ ارشد نائک اور ایڈوکیٹ مزمل حاشمی کی پیروی میں عدالت نے دکان مالک نصار علی خان کو اسٹے دیا اور بلدیہ انتظامیہ کو دکان کو سیل کھول دینے کی ہدایت جاری کی لیکن کئی دن بعد بھی بلدیہ کے ملازمین نے دکان کی سیل نہیں کھولی جس کی وجہ سے دکان مالک نصار علی خان کو ہزاروں روپے کا نحصان اٹھانا پڑ رہا ہے حالانکہ عدالت کی ہدایت پر ٹیکس کی رقم تیرپن ہزار روپے دکان مالک نے عدالت میں جمع کر دیا ہے اس کے بعد بھی بلدیہ کے ذمہ داران اور وصولی ٹیم دکان کی سیل کھولنے کی بجائے دکان مالک کو دھمکا رہے ہیں اس معاملے میں دکان مالک کے وکیل ایڈوکیٹ ارشد نائک اور ایڈوکیٹ مزمل حاشمی نے اس معاملے میں توہین عدالت کا مقادمہ درشکننے کا انتباہ دیا ہے میں پیر بران نگر میں پہنچی چھتی سال سے پریسیڈنٹ کرانہ دکان چلاتا ہوں وہاں اچانک مہانگر پالی کہ کرمچاری صاحب لوگا کچھ آ کے میرے دکان پر آ کے میرے دکان میں سے باہر لکھا لے باہر لکھا لکے میرے کو بول رہے تو تمہارے دکان کو جو ہے تو سلٹھوک نہ آئے بولے تو انہوں نے میرے دکان کو جو ہے تو ٹیکس کچھ بتا رہے تھے کہ گھر کا ٹیکس نہیں بھرنے کے مجھے سے دکان کو سلٹھوک رہے اور میرے کو گالی گلوچ کر کے پولیس والے لے کے آئے انہوں نے پولیس والوں نے میرے کو گالی گلوچ کرے اور مہانگر پالی کہے کے لوگوں نے بھی ہاتھا پائی دھویا دھککہ بکی کر کے میرے کو دکان میں سے باہر لکھا لے آج میں دکان کے باہر ہے اور انہوں نے سلٹھوک دی ہے اور میں کوٹ میں گیا ہوں کوٹ میں ماننیے نیائے لینے جو بھی ہے میرے طرف سے فیصلہ سنانے کے بعد بھی مہانگر پالی کہے لوگوں نے میرا جو تالہ کھولنے کا آدیش دیا گیا ان کو انہوں تالہ نہیں کھول رہے ہیں اور میں آج پاندرہ دن سے پاندرہ سولہ دن سے آج بے روزگار ہوں بے کار ہوں میں آج میں پریشان ہوں میرے کوئی آج یہ نیائے نہیں مل رہا میرے کو ایسا ہوں گا تو میرے کو آخری میں جو ہے تو میرے کو اگر کچھ میرے طرف سے دکان نہیں کھول رہے ہوں گے میرے دکان نہیں کھول رہے ہوں گے تو میں جو ہے تو آتما دہن کرنے کے لیے تیار ہوں مصار علی خان پریسیڈن کرانہ کے گلی نمبر بارہ میں رہتے ہیں پچھلے پاندرہ سال سے کرانہ دکان چلاتے ہیں اور مہنگر پالکہ کے کچھ کرمچاری آ کر ان کی دکان کو سیل کر دیا اس کے بعد دونوں ہمارے پاس آئے ایڈوکیٹ ہاشمی کے تھروہ میرے پاس بھی آئے اور ہم کورٹ میں کاروائی کرے اپیل کرے پیڈی جی کورٹ میں اور وہ اپیل ہمارے فیور میں ہوئی اور اسٹے ملا ہمیں جس پہ انتیز گیارہ دوہزار سترہ کو ہمیں اسٹے ملا اور اسٹے ملنے کے بعد بھی آج تک ہمارے مہنگر پالکہ والوں نے دکان کو کھولا نہیں جسے ہمارے کلائن کا کافی نقصان ہوا اور پہنیتیس چھتیس ہزار کا اب تک لاؤس ہو گیا ہوں کا اور ان کو ہراشمنٹ کرتے جا رہے ہیں ان کو فان پہ کال پہ دھمکی بھی آ رہی ہے تیرے دکان نہیں کھولیں گے بہت سارے نمبروں سے تو مہنگر پالکہ کا یہ جو پی ڈی جی پہ کا آورڈر ہے وہ نہیں ماننے کا یہ اس پہ ہم کنٹیم آف کورٹ کی کاروئی کریں گے بہت جل ہم نے کورٹ کے آدیش کے مطابق ہم نے وہ تیرپن ہزار اور کچھ پیسے ہے اس پر پورا تیرپن ہزار روپے ہم نے اس میں بھر لیا ہے اور تیرپن ہزار روپے بھرنے کے بعد ہی ہم کو کورٹ نے اس پہ اسٹے دیا ہے اسٹے دینے کے باوجود بھی کوٹ میں اس پہ فک لکھے آلا ہے آرڈر میں کہ آپ تابر تو بھی ان کی دکان کھول لیجیے کیونکہ پیسے کوٹ میں جمع ہو چکے ہیں اب آگے کی بھومی کا یہ ہے کہ ان کا جو حراشمنٹ کیا گیا ہے اور آج بھی ان کی دکان نہیں کھولی گیا اور ابھی روز بروز ان کا جو حراشمنٹ ہو رہا ہے دن پہ دن پہ دن نہیں کھولتے آج پورے 15-20 دن کا آرڈر ہو گیا ہے اور 15 دن کے اوپر ہو گیا ہے آرڈر کے بعد بھی انہوں نے کاروائی نہیں کرے کچھ اور سیل لاغ نہیں کھولے نہیں کھولے تو ان پہ ہم کنٹیم آف کورٹ کی کاروائی کریں گے بہت جلدی نسار علی خان جببار علی خان بل کے پیر گران نگر میں جو ہے پریسیڈنس کرانا دکان چلاتے ہیں اب یہ دکان چلانے کے 35 سال سے چلاتے ہیں اور اچانک آیوت مہانگر پالیگا کے لوگ آتے ہیں پولیس لے کے آتے ہیں اور ان کو باہر نکال کے لاغ لگاتے ہیں لوگ لگانے کے بعد ہم نے کورٹ میں میٹر داخل کیا کہ بھئی یہ انیاں ہو رہا ہے ایک غریب انسان پر جو روز دو سو تین سو روپے کماتا ہے اس پر آپ انیسیسیری ایسا پچپن ہزار ساٹھ ہزار روپے بھرنے کا جو ٹیکس لگا رہے ہیں بے قائدشیر illegal ہے اس کے بعد ہم نے کورٹ میں سب یہ میٹر رکھا ہے کہ بھئی یہ سب اس طریقے سے انیسیسیری حرشمنٹ کر رہے ہیں آیوت اور پولیس کے مشنریز تو کورٹ نے اس میں سب ڈاکومنٹ کو دیکھنے کے بعد یہ کیا ہے کہ ان کو اسٹے دیا کورٹ نے اسٹے ونتیس گیارہ دو نہزار بارہ سترہ کو دے چکا ہے اسٹے دینے کے بعد بھی نیسار علی خان جو ہے ہم نے میٹر داخل کر رہے کہ ہم نے آئیس آئیسا پورا کلیر بتا ہے کہ آرڈر ہو چکے ہیں آیوت کو لیکن پھر بھی آئیوت کے لوگ جو ہے کرمچاری آج تک دکان شاپ کھول رہے نہیں آرڈر ہونے کے باوجود بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھرشتے چار ہوئے لائے اس میں کالا بازاری ہوئے لیے اب یہ کالا بازاری ہوئے لیے تو ان پر کاروئی کرنا وہ ضروری ہے ایسے لوگوں پر جو کالا بازاری جو ایسا بھرشتے چار کرتے ہیں تو اس میں کاروئی ہم کریں گون پر وہ لوگوں پر ہم چھوڑنے آلے نہیں دوسری بات یہ ہے کہ کوٹ کے بھی آموان نہ کر رہے ہیں یا ایسا ہو رہا ہے